افغانستان کی ٹیم نے تو کمال کر دیا ہے دل خوش کر دیا ہے ایک بار پھیڑے انہوں نے کیا زبردست گیم کھیلیا اور کیا زبردست میچ کھیلیا ہے اور کیا زبردست جیتا ہے میں ایک بات نوٹ کر لیں اگر افغانستان چاہے تو یہ ورڈ کپ جیت سکتا ہے لیکن اگر افغانستان چاہے تو اسی جذبے کے ساتھ اگر وہ کھیلتے رہے نا دنیا کی کوئی طاقت انگل نہیں رہا سکتی اتنا یہ اتنی اس ٹیم میں وہ ہے سکل لیول ہے اور اتنا جذبہ ہے اور اتنا پیشن ہے کہ یہ کسی کو بھی ہرا سکتے ہیں آسٹریلیا کو برانی کھیلا آسٹریلیا پیچھے گئے ٹارگٹ کے اور گلین میکسویل کھڑا تھا وہ لے گیا ہوا تھا میچ ورڈ کپ میں ٹونٹی ٹونٹی ٹی میں بلکل اسی طرح جس طرح وہ کھیل رہا تھا آج اسی طرح وہ لے گیا ہوا تھا لیکن آج افغانیوں نے کہا نہیں پائی آج نہیں آج نہیں آج نہیں تو انہوں نے جیت لیا ہے بہت بہت مبارک بات افغانی جتنے بھی افغانستان کے رہنے والے ہیں میرے ساتھ رہتے ہیں ادھر آسٹریلیا میں بہت مبارک بات ہم لوگ میری تو دو ٹیمیں ہیں جو کہ ہم لوگ جہ در سے ہیں پاکستان اور پھر آسٹریلیا اور دونوں کی ٹیموں کے حلاث ماشاءاللہ افغانستان بڑا اچھا کرتا ہے تو آسٹریلیا کو تو پہلی دفعہ انہوں نے رہایا اور زبردست طریقے سے رہایا ہے تو یہ نہیں تھا کہ وہ اپسیٹ ہو گیا ہے تو یہ سیم چیز ہو سکتی ہے سیمی فائنل میں بھی فائنل میں بھی انشاءاللہ اگر یہ افغانستان پہنچتی ہے آم ریاکشن اس کے اوپر باؤنڈری کے اوپر جب وہ جیتے ہیں وہ دیکھنے والا تھا یہاں ایک ایکشن کیونکہ افغانستان کیونکہ یہ دوزار تیس کے ورلڈ کپ میں جب گلین میکسویل نے سنگل ہینڈلی لے گیا تھا میچ ان سے تو اس وقت سے لے کے اب تک ان کے اندر وہ تھا کہ ہم لوگ ہرا سکتے ہیں ان کو آسٹریلیا کو اور اس میچ میں بھی ہرا سکتے تھے آسٹریلیا کو ایزی لی ہرا سکتے تھے لیکن وہ ظاہر ہے وہ ایک ایکسٹر آرڈنری اننگ کھیلی تھی اس نے گلین میکسویل نے اور گلین میکسویل آج بھی آج بھی بہت اچھا کھیل رہا تھا لیکن آج نہیں راشد ہان جو افغانستان کا کپتان افغانستان کے کپتان ہے اور راشد ہان زبردست قسم کی آج ہیڈ اتنی اچھی بولنگ نہیں لیکن ظاہران ٹیم بہت اچھا کھیلی ہے اور کیا فینٹیسٹک اس نے کپتانی کی ہے بولنگ چینجز جس طرح سے کی ہیں اور کپل آف بولرز یعنی نوین الحق ہو گیا گرباز ہو گیا دیور آن فائر دیور آنسٹاپیبل وہ کسی بھی ٹیم کو آج ہرا سکتے تھے راشد ہان نے یہی کہا ہے کہ جدر بھی افغانی ہیں ہم لوگ اس چیت کو بہت بیڈلی وی نیڈیڈ دیس ون وی نیڈیڈ دیس ون وی نیڈیڈ دیس ون اور یہ صحیح بات ہے کہ اس سے آگے وہ سمی فائنل اور پھر فائنل اور پھر جیت پی سکتے ہیں کوئی اس میں ایسی ایچمپے والی بات نہیں ہے افغانستان کی ٹیم بہت زبردست کر رہی ہے رحمان اللہ گرباز کے موسٹ رانز ہیں ابھی تک کے آئی سی سی کے یہ جو ٹونامٹ جا رہا ہے اس میں دو ست ہتیس پہ وہ ہے اور پھر نکلس پرن ہے جو کہ ٹو 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 ٹی سیون پہ ہے اور پھر اس کے بعد گاؤس ہے یو ایس اے کا جو کہ دو ست گیارہ پہ اور پھر ابراہیم زردان رہیم اللہ گرباز یہ آپ دیکھ لیں کہ ٹاپ رنٹ گیٹرز میں کون ہے دو بیٹسمن رحمان اللہ گرباز اور ابراہیم زردان جو کہ دونوں اپنرز ہیں افغانستان کے تو یہ جب اچھا کرتے ہیں تو ٹیم اچھا کرتی ہے اور آج بھی ٹیم نے اسی طرح اچھا کی ہے پلئیر آف دا میچ گلبدین نائب تھے جو کہ بہت ہی اچھی اس نے بالنگ کروائی ہے جتنی اس کی تعریف کی جائے وہ کام ہے اور اوبرال یہ جو وکٹری ہے یہ ٹوئنٹی ون رن سے افغانستان نے لی ہے یہ نبی کا ریکشن دیکھیں کہ جب وہ جیتے ہیں ایٹس ایٹس سچ ایک گریٹ اچیویمنٹ فرام افغانستان سٹینڈ پوائنٹ اور محمد نبی کی چار سو وکٹیں بھی ہو گئی ہیں ٹوئنٹی میچز میں تو مبارک بار محمد نبی کو بھی آن دس اچیویمنٹ اوبرال ٹیم کا بہت ہی زبردست قسم کا مرال ہے دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس طرح سے انہوں نے سیلیبیشن کی اور کس طرح سے وہ گئے ہیں جو گلبدین نائب ہے وہ جو بنے ہیں مینافتی میچ اس نے چار اوبروں میں تیرا رنز دی ہیں چار اوبروں میں بیس رنز دی ہیں اور چار وکٹیں حاصل کی ہیں زبردست بالنگ ہے اور کمنڈیبل ایفرٹ بولنگ نوین الحاق نے تین وکٹیں لی ہیں چار وکٹیں لی ہیں گلبدین نائب نے عمر زہی نے ایک وکٹ اور محمد نبی نے ایک وکٹ لی ہیں اور راشدہان نے بھی ایک وکٹ حاصل کی ہے راشدہان نے ویسے بالنگ بڑی اکنامیکل کی ہے یعنی چار اوبروں میں صرف تئیس رنگ دی ہیں لیکن یہ ایک وکٹ اگلی اور یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ بہت کلوز میچ گیا ہے اور افغانستان کا یہ تھا یہ ہے کہ جب آہر میں وہ مار رہے تھے کوشش کر رہے تھے اسٹریلیا ان کے قریب پوائنٹیں کی تو گپ اسی طرح آؤٹ بھی ہویا ہے اسی کوشش میں مار رہے کوشش میں گلین میکسویل بھی اور دوسرے بیٹسمن بھی میچ کی ایک اور خاص بات دو ایٹرکس ہو گئی ہیں پیٹ کمنز کی دوسری یہ دوسری بھی افغانستان کے حلاف پہلی بھی افغانستان کے حلاف لیکن یہ میچ اگین انہوں نے کہا ہے آج نہیں آج ایٹرکس بھی کر لی ہے تو کوئی بات نہیں آج نہیں اور جو پیشن اور جو فائر دکھی ہے اس میں ٹیم میں دیٹ واز دیٹ واز امپریڈی بل دوزار تی دوزار تیس کا جو ورلڈ کپ تھا آج گلبدین نائب لے گیا میچ ابھی دیکھ لیں پوائنٹ سٹیبل پہ پہلے نمبر پہ انڈیا ہے دوسرے نمبر پہ آسٹریلیا ہے تیسرے نمبر پہ افغانستان ہے اور یہ نمبر چینج بھی ہو سکتا ہے افغانستان اوپر بھی آ سکتا ہے اگر یہ آسٹریلیا ہار جاتا ہے انڈیا سے تو یہ افغانستان دوسرے نمبر پہ چلا جائے گا جب انہوں نے کھیلنا چاہ اشرب کیا افغانستان نے تو رحمان اللہ گرباز اور ابراہیم زردان بیٹنگ کے لئے آئے ہیں تو گرباز نے اور ابراہیم زردان نے ایک ہی تھا کہ وکٹ نہیں دی رہی وہ تھوڑا سلو کھلے ہیں یعنی شروع میں لیکن انہوں نے جو وکٹ نہیں نہ دی اس کے وجہ سے پھر وہ آخر میں چارج کر سکے ہیں اور وہ ہنڈرڈ رنز کی پارٹنرشپ ہوئی ہے اور یہ یہ ایک لانگ پارٹنرشپ یہ ایک ریکارڈ آئے کہ موسٹ ٹائم کسی ٹیم نے ویٹ کی ہے وکٹ لینے کے لیے اگنسٹ کسی بھی ٹیم کے تو دونوں کی ففٹیز ہوئی ہیں رحمان اللہ گرباز کی بھی اور اس کی ابراہیم زردان کی بھی دونوں نے ففٹیز کی ہے ایک نے فورٹی فار بولم پہ کی ہے زردان نے گرباز نے اور ابراہیم زردان نے کیا فورٹی سکس بولم پہ اور بہت اچھا کھیل رہے تھے وہ پہلی وکٹ سٹائنس نے لی اس کا ریاکشن دیکھنے والا تھا سٹائنس کا یہ اسٹیلیا والے بھی مگرور ہو جاتے ہیں جب تھوڑا سا اچھا کار رہے ہو نا تو پھر دیکھنے والا ہوتا ہے ان کا بھی ریاکشن لیکن اگین افغانستان نے کہا ہے آج نہیں بھائی اس کے بعد تھوڑی سی لائن لگی ہے جب وہ پہلی وکٹ گری ہے تو پہلی وکٹ گری ہے ایک سو ٹھارہ کے اوپر ایک سو ٹھارہ کے بعد تھوڑی سی لائن لگی ہے بلکہ وکٹیں گرتی رہی ہیں وقفے وقفے سے لیکن یہ ہے کہ انہوں نے اتنا سائزے بار ٹوٹل بنا دیا تھا کہ وہ دیکھنے ٹربل آسٹریلیا کمنز نے ایک بار پھر اٹرکی ہے تو یہ تینوں کی یہ ایک تھوڑی چھوٹی سی کمی مجھے محسوس ہوئی ہے کہ جب دو وکٹیں گر کی تھی اصل میں جو پہلی وکٹ تھی وہ تو پیٹ کمنز لینے لی وہ اٹھار میں آور کے آخری بال پہ اس کے بعد جب وہ بیسوں ور شروع گیا ہے تو اس نے پہلی دو بالوں پہ دو وکٹیں اور لے کے تو ویٹ رکی ہے تینوں کی تینوں جو بالیں تھیں وہ تینوں شارٹ مارنے کے دو وہ جو ہوتا ہے نا باؤنٹری کے اوپر کیچ ہوئے ہیں تینوں وہ کوئی اس طرح نہیں تھی کہ جس طرح پیٹ کمنز کا نام ہے کہ اس نے بولڈ کیا ہو یا ال بی ڈی وی کیا ہو وہ مارنے کی کوشش میں ہوئی ہیں تو وہ ہیٹرک آئیڈ بھی ہو سکتی تھی ویری ایزلی آئیڈ ہو سکتی تھی یہ ریکارڈ میں تو ظاہر جائے گا اس اے ہیٹرک بٹ یہ تینوں کی تینوں مارنے کی کوشش میں ہیٹرک ہوئی ہے ٹوٹل انہوں نے بنایا وان فورٹی ایٹ فار سکس افغانستان نے اور اس کے بعد جب شروع کی یہ بیٹنگ انہوں نے تو نوینو الحاق وز آن فائر فرام ڈیلی وی ون وہ جائی رہا تھا وکڑ لینے کے لیے در وز نو اثر پلان اور مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کو بھی جب اس طرح کے میچز میں وہ کھیلتے ہیں تو اگر وہ جائیں فار کل تو پہلی بال سے اس نے ادھر بال کروائی ہے کہ میں اس کو یا الوڈیو کروں گا یا بولڈ کروں گا یا کیچ اوٹ کروں گا اس طریقے سے کروائی ہے وہ سٹرگل کیا ہے ہیڈ نے پہلے پھر اس کے بعد دوسری بال پر اس نے کلین بولڈ کر دی ہے پھر اس کے بعد مارش نے کھیلنا شروع کیا ہے تو اس نے تقریباً سٹارٹ چھلے لیا وہ تھا لیکن وہ بھی جلدی آؤٹ ہو گیا تھوڑا پھر گلین میکسویل آیا تو میکسویل نے وارنر کے ساتھ تھوڑی پارٹنرشپ کرنے کی کوشش کی ہے لیکن وارنر آؤٹ ہو گیا پھر اس کے بعد سٹائنس کی باری آئی پھر میکسویل اور سٹائنس میں ایک اچھی پارٹنرشپ اس کے بعد جناب آئے ہیں گلبدین نائب اور گلبدین نائب نے وہ پھر کرنا شروع کیا ہے چارج تو وہ پہلی ویگر سٹائنس کی اس نے لیے اور پھر اس کے بعد میکسویل نے تیہ کر لیا کہ میں نے اب ان کو مارنا ہے اور میکسویل نے کافی مارا بھی ہے اس نے فکٹی فکٹی کی ہے کوئی تقریباً تیرٹی فائی تیرٹی سکس بالوں پہ اور ٹوٹل اس نے جو رنز بنائے ہیں وہ مارک بنائے ہیں ایک مرلے پہ تو ان کے یعنی رنز چاہیئے تھے کوئی تقریباً فورٹی سیون بالوں پہ سکسٹی فور آسٹریہ کو تو وہ ایسے لگ رہا تھا کہ یہ ایسی لی بنا جائیں گے کیونکہ وہ دونوں کھیل رہے تھے لیکن گلبدین نائب نے کہا ہے آج نہیں میکسویل کی فیفٹی جو این او تھرٹی فائی بالوں پہ ہوئی ہے تو گلبدین نے پھر آؤٹ کیا اس کو جب میکسویل کو تو اس کے بعد پھر یہ ہو گیا تھا کہ اب مشکل ہو گیا کیونکہ ایک سو سات پہ ان کے چھے اوٹ ہو گئے تھے ایک سو چھے پہ اور ٹارگٹ ایک سو انچارس رنز کا تھا اور باقیے بھی رنز رہتے تھے اور وہ بنانے تھے تقریبا فائی پائنٹ سامتنگ آورز میں تو وہ کافی مشکل ہو گیا تھا ایٹ ایٹ ٹائم اس کے بعد وہ راشد نے آور کروایا تو اس نے بھی کافی ٹائٹ آور کروایا پھر اس کے بعد گرباز آیا تو گرباز نے پھر ٹیم ڈیویڈ کو یہ اوٹ کیا اور نائنٹین پوائنٹ ٹو آورز میں ون ٹوئنٹی سیمن رنز اپنا کے آسٹریہ کی ٹیم فارغ ہوگی تو یہ تھی میچ سمری ان کی آسٹریہ اور افغانستان کے میچ کی گرباز نے اوویسلی اور ابراہیم زردان نے ففٹی کی اس کے علاوہ میکسویل نے ففٹی کی ہے آسٹریہ کی طرف سے کمنز نے تین وکٹن لی جو ہیٹر کی وہی تین وکٹن تھی زیمپا نے دو وکٹن لی گلبدین نائب نے چار وکٹن لی اور مین آف دی میچ گلبدین نائب ہی تھا اور بولنگ دیکھنے والی طرق رکھتی ہے وہ 90 لاک جو اس نے کی اس میچ میں اس نے تین وکٹن لی ہیں 20 رنز دیکھیں اس کے علاوہ نبی نے ایک وکٹ اور عمر زہی نے ایک وکٹ کی گلن میکسویل جب کھیل رہا تھا اور جب ففٹی اس نے کر لی تھی تو ارادہ وہی تھا لگ رہا تھا کہ جس طرح یہ 2023 میں اس نے ورڈ کپ میں کی افغانستان کے ساتھ یہ دوبارہ کر دے گا لیکن افغانیوں نے بھی کہا کہ نہیں آج نہیں آج ہمارا ہی ہے آج ہم جیتیں گے تو یہ جو پارٹنرشپ ہوئی ہیں یہ گرباز اور زردان کی سب سے لمبی پارٹنرشپ ہے with ریسپیکٹ ٹو نمبر آف آورز انہوں نے ٹوٹل فیفٹین پوائنٹ فائیو آورز تک پارٹنرشپ کی ہے سولوے آور میں جا پارٹنرشپ ٹوٹی ہے اس سے پہلے کوئنٹن ڈیکاک اور رہوسو میں پارٹنرشپ ہوئی تھی جو پورٹین پوائنٹ بہت 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 مبارک بہت اور جس طرح سے جذبے کے ساتھ کھیلے ہیں آئی ہوب کہ یہ اسی جذبے کے ساتھ کانٹینیو کریں گے اور اسی جذبے کے ساتھ کھیلتے رہیں گے تو یہ ورلڈ کپ جیت بھی سکتے ہیں کوئی بائید نہیں ہے کہ افغانستان کی ٹیم ورلڈ کپ جیت کے بہرحال آج کے دن پہ افغانیوں نے دل جیت لی ہیں اور بہت مبارک بات افغانستان کو تینک آپ اللہ حافظ